مرحبا ارمان الرحیم آج کی ویڈیو میں ہم دیکھیں گے فیزیولوجیکل چینجز ان پریگرنسی اوپس کے حوالے سے یہ بہت امپورٹنٹ ٹوپک ہے ٹین ٹیچرز کے اندر یہ نہیں دیا ہوا تو اس کو میں سپیسیفکلی اپنے نوٹ سے خبر کروں گا تو آپ نے یہ ویڈیوز لازمان دیکھنی ہے کیونکہ پروف کے اندر اس میں سے ایک ایسی کیو آئے گا ایک ایسی کیو ہے اور دو ایم سی یوز ہیں تو سات نمبر کا پیپر آپ لوگ کا اولموست اس میں سے ہو رہا ہے جو کہ یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے کیونکہ آپ لوگ کو سات تو سوال آنے ہیں ٹوٹل سیون کسٹنز آنے ہیں تو ایک ایسی کیو اس میں سے آ رہا ہے سات ایم سی کیو اس کی بھی دو ہیں تو اس کی ویڈیوز کم بھی زیادہ ہے اور یہ بک کے اندر نہیں دیا ہوا اب اگر پاسٹ پیپر میں دیکھا جائے نا تو جو امپورٹنٹ ٹوپکس ہیں پاسٹ پیپر میں میں پہلے ووک آور کروں گا سارے اور میں بتاتا جاؤں گا سات سات کہ آپ لوگوں نے کونس کونسے فیزیولوجیکل چینجز کو یاد رکھنا ہے اور جو امپورٹنٹ ہوں گے ان کو ہم تیزی سے کوئے کر لیں گے سال سے پہلے ہمارے پاس آتا ہے کارڈیو وسکلر سسٹم پروپ کے اندر پیپر کے اندر کافی دفعہ یہ سوال آیا ہوا ہے کہ فیزیولوجیکل چینجز بتائیں پرگرنسی میں جو کہ کارڈیو وسکلر سسٹم میں آ رہے ہوتے ہیں اب جیسے یہ نام سے پتہ چل رہا ہے کہ کارڈیو وسکلر یعنی کہ کارڈیو دل کے اندر جو چینجز آئیں گے اور وسکلر یعنی کہ آرٹریز اور وینز وگرہ کے اندر جو چینجز آئیں گے ہم نے وہ سارے اس کے اندر ڈسکس کرنے ہیں سب سے پہلے ہارٹ کے اوپر ہارٹ کے اوپر نا اب اگر آپ لوگ دیکھیں تو یہاں پر کوئی ہمارے پاس سکس چینجز ہیں جو کہ آ رہے ہیں لیکن موسٹ امپورٹنٹ ان کے پیپر میں جب آتا تھا وہ کہتا ہے انیومیریٹ کریں کوئی تین کر دیں انیومیریٹ کو چار کر دیں تو میں نے یہ جس ترتیب سے لکھا ہوئے یہ امپورٹنس کے حوالے سے لکھا ہوئے تو آپ لوگوں نے اگر وہ کوئی تین انیومیریٹ کرنے کے لئے کہے تو آپ لوگوں نے ہارٹ ریٹ سٹروک وولیوم اور کارڈیوک آؤٹپوٹ کو ہی کرنا ہے باقی والوں کو نہ کیجئے گا کیونکہ اس کے اندر آگے ریٹیل پھر تھوڑے لمبی ہو جاتی ہے پھر وہ منشن کرنا تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے سب سے پہلے آپ دیکھتے ہیں ہارٹ ریٹ ہارٹ ریٹ ہمارے پاس پرگرنسی کے اندر انکریز ہو جاتا ہے کتنا انکریز ہوتا ہے ٹین سے ٹونٹی پرسنٹ انکریز ہوتا ہے اور ایم سی کی اس کے اندر باز اف آ جاتا ہے کہ کتنے بیٹس پر منٹ انکریز ہوتا ہے نیسٹ ہمارے پاس آتا ہے سٹوک وولیم سٹوک وولیم بھی ہمارے پاس انکریز ہو جاتا ہے بڑھ جاتا ہے کتنا بڑھتا ہے دس پرسنٹ بڑھ جاتا ہے نیسٹ ہمارے پاس آتا ہے کارڈیاک آؤٹپوٹ اب اس کو یاد رکھنا دیکھیں بڑا سان ہے ایک ترتیب سے آپ کو پتا ہے کارڈیاک آؤٹپوٹ کا جو فهمولہ ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ سٹوک وولیم ملٹیپلائیڈ بائی ہارٹ ریٹ تو ہم نے اوپر وہی ڈسکس کیا ہے ہارٹ ریٹ اور سٹوک وولیم اب اگر یہ دونوں بڑھ رہے ہیں تو ہمارے پاس کارڈیاک آؤٹپوٹ بھی بڑھ رہے گی تو کارڈیا آؤٹپوٹ بھی زیادہ ہو جائے گی کتنی انکریز ہو جائے گی 30 سے 50% انکریز ہوتی ہے اور ایم سی کی اس کے اندر آتا ہے کہ within first 10 weeks ہمارے پاس جو کارڈیاک آؤٹپوٹ انکریز ہوتی ہے وہ ہوتی ہے 1.5 لیٹر پر منٹ اور ہمارے پاس لیٹر پرگنسی کے اندر یعنی کہ 10 weeks کے بعد جو ہمارے پاس کارڈیاک آؤٹپوٹ انکریز ہوتی ہے وہ ہوتی ہے 2.5 لیٹر پر منٹ اس کے بعد میو کارڈیل کونٹیکٹیلٹی اسی بات آتا ہے ہمارے پاس میو کارڈیل کونٹیکٹیلٹی تو دیکھیں آپ اس کو بھی ایک ترتیب کے اندر رکھیں تو زیادہ ہو جائے گا ہارٹ ریٹ بڑھا سٹوک وولیوم بڑھا کارڈیاک آؤٹپوٹ بڑھا یعنی کہ دل دھڑک رہا ہے یعنی کہ کونٹریکشن اس کی زیادہ ہوتی جا رہی ہے تو آپ لوگوں کے ذہن میں ویسے ہی بھی آ جائے گا تو میو کارڈیل کونٹیکٹیلٹی بھی بڑھیاتی ہے اب بعض افعہ ایم سی کے اندر یہ پوچھ سکتا ہے کہ میو کارڈیل کونٹیکٹیلٹی کیوں بڑھتی ہے تو اس کی ریزن یہ ہے کہ جو ہمارے پاس میو کارڈیل مسل فائبرز ہوتے ہیں ان کی لینثنگ ہو جاتی ہے تو ان کی لینثنگ یعنی کہ ان کی لینثنگ کریز ہونے کی وجہ سے میو کارڈیل کونٹیکٹیلٹی زیادہ ہو جاتی ہے اب بعض افعہ پیپر کے اندر ویسے اتنا ایمپورٹنٹ نہیں ہے لیکن الگ سے اگر کبھی ان ایمپورٹنٹ پیپر بنے تو وہ پوچھ سکتا ہے کہ ایسی جی چینجز کیا ہوتی ہیں جو کہ فیجیولوجیکل ہوتی ہیں پرگرنسی کے اندر تو اب آپ لوگوں نے اس کے حساب سے ایک دفعہ اس کو سن لینا ہے ایسی جی اتنا ایمپورٹنٹ نہیں ہے سب سے پہلے آپ لوگوں نے کیا یاد رکھنا ہے کہ لیفٹ ایکسس ڈیوییشن ہو جاتی ہے ہارٹ کی کتنی 15 to 28 ڈیگری اس کے بعد آپ لوگوں کو پتا ہے ایسی جی میں کیو ایس کمپلیکس ہوتا ہے لیکن جو جب پرگرنسی کے بعد ہم ایسی جی کرواتے ہیں اور اسے کیو ایس کمپلیکس دیکھتے ہیں تو لوگ وولٹیج کیو ایس کمپلیکس آتا ہے اب آپ کو یہی سے یاد کرنا آسان ہوگا اب آپ لوگوں نے کیو ایس کمپلیکس بولے نا تو یہاں سے کیو ہے کیو سے ہی اب آپ لوگ سب سے پہلے کریں کہ دیپ کیو لیفٹ ایکسس ڈیوییشن ہم نے کر لیا لو گولٹیج کیو ایس کمپلیکس ہوں گے اب یہاں سے آپ لوگ کیو آ رہا ہے تو آپ لوگ کیو سے یاد رہ سہتے ہیں کہ جو کیو ویوز ہوں گی وہ ڈیپ ہوں گی ڈیپ کیو ویوز اب ڈیپ یا اپوزیٹ کیا ہوتا ہے شیلو تو آپ لوگ یہ یاد رکھ لیں کہ شیلو کیو ویوز کب ہوں گی جب ہم ڈیپ ایسپاریشن ان کو بولیں گے نا پیشنٹ کو کہ ڈیپ ایسپاریشن کریں تو تب ہمارے پاس شیلو کیو ویوز آئیں گی اون لیڈ 3 شیلو کیو ویوز اون لیڈ 3 اون ڈیپ ایسپاریشن اس کے علاوہ اگر ایوی ایف کی اوپر دیکھا جائے تو ہمیں وہاں پر ایپسنٹ کیو ویوز ملیں گی اب ہم نے کیو ویوز تو کمپلیکس ڈسکس کر لیا آپ لوگوں کو پتا ہوگا ایس او ٹی وی ویوز ایسٹی سیگمنٹ بھی آ رہا ہوتا ہے ٹی ویوز بھی آ رہی ہوتی ہیں تو ٹی ویوز کے حالے سے یاد رکھیں کہ ہمارے پاس انگورجن او ٹی ویوز ہو جاتی ہے جب ہر فلیٹنگ او ٹی ویوز ہو جاتی ہے لیڈ 3 میں اور جو ایسٹی سیگمنٹ ہے وہ ہمارے پاس ڈپریشن ملتی ہے اس کی وہ چیسپ کے اوپر بھی اور لیم بلیڈز کے اوپر بھی تو یہ ہمارے پاس ساری ایسی ری چینجز ہیں جو آپ لوگوں نے ایک دفعہ سن ضرور لینی ہے یاد رہتی ہیں تو بہت اچھی بات ہے نیچ اس کے بعد پھر ہم نے نیچ دیکھنا ہے پوزیشن اینڈ سائز اوف ہارٹ جو چینج ہوتی ہے ہمارے پاس پرگرنسی کے اندر جو سائز اوف ہارٹ ہے وہ دل بڑھا ہو جاتا ہے یعنی کہ پرگرنسی میں دل بڑھا ہو جاتا ہے لیٹل بگر اور اس کا وولیم بھی بڑھیاتا ہے کتنا وولیم بڑھیاتا ہے سیمیٹی ٹو ایٹی ایمیل بڑھیاتا ہے یہ بھی باز اوف ایم سی کی اس کے اندر آ سکتا ہے اگر پوزیشن کی بات کی جائے تو جو ہارٹ ہے وہ اپورڈ موگ کر جاتا ہے کیوں اپورڈ موگ کرتا ہے ڈائیپرام کی ایلیویشن کی وجہ سے ڈائیپرام کی ایلیویشن کی وجہ سے ہارٹ جو ہوگا وہ اپورڈ موگ کر جائے گا اور اس کے علاوہ ہارٹ جو ہوگا وہ روٹیٹ کرے گا فورڈ جس کی وجہ سے اپیکس بیٹ جو کہ ہم نورملی فیفت انٹر کوسٹر سپیس کے اوپر سن رہے ہوتے ہیں وہ بسپلیس ہوکے فورت انٹر کوسٹر سپیس کے اوپر پرگرنسی کے اندر سنائی دیتی ہے نیسٹ ہمارے پاس آجاتے ہیں ہارٹ ساؤنڈز آپ کو پتہ ہے فور ہارٹ ساؤنڈز ہوتے ہیں باری باری ساروں کو جس کیس کرتے ہیں پہلے ہارٹ ساؤنڈ جو ہوگا پہلا ہارٹ ساؤنڈ کے اوپر یہ ایفیکٹ ہوگا کہ وہ لاؤڈر ہو جائے گا میڈ پرگرنسی کے اندر سپلیٹنگ اوپ ساؤنڈ فیز ہوگی سپلیٹنگ اوپ ساؤنڈ ہوگی سپلیٹنگ ساؤنڈ کی کیوں ہوگی اس وجہ سے ہوگی جو ہمارے پاس مائٹرل ویلو ہے وہ جلدی بند ہو جائے گا ایس کمپیر ٹو ٹرائی کسپیڈ ویلو تو فرسٹ ہارٹ ساؤنڈ کے اوپر دو افیکٹ آئیں گے ایک تو اس کی ساؤنڈ لاؤڈر ہو جائے گی ساتھ ہمیں فرسٹ ہارٹ ساؤنڈ کے اندر سپلیٹنگ ملے گی سپلیٹنگ اس وجہ سے ملے گی جلدی کلوز ہو رہا ہے اگر سیکنڈ ہارٹ ساؤنڈ کی بات کی جائے تو اس کے اوپر ایس ایس کوئی افیکٹ نہیں آ رہا ہوتا اور جو تھرڈ ہارٹ ساؤنڈ ہے وہ بھی ہمارے پاس لاؤڈر ہو جاتا ہے میڈ پرگرنسی تک یہ لاؤڈر رہتا ہے اس کے بعد یہ بھی نورمال ہونے لگ جاتا ہے اور پوست پارٹم میں پھر یہ بڑھ جاتا ہے اور ون ویک تک ون ویک پوست پارٹم ہم یہ ثرڈ ہارٹ ساؤنڈ لاؤڈر ہی سنائی دے رہا ہوتا ہے فورت ہارٹ ساؤنڈ کی بات کی جائے تو وہ اکیجنلی پریزنٹ ہوتا ہے پرگرنسی کے اندر نیکسٹ ہمارے پاس ابنورمال ہارٹ ساؤنڈ کی بات کی جائیں تو اس کے اندر ہمیں فلو مرمرز مل رہے ہوتے ہیں پرگرنسی کے اندر تو کیونکہ ہم کارڈیو وسکولر سسٹم کر رہے ہیں اب ہم نے ہارٹ کے اوپر جو جو چینجز ہاری تھیں وہ ساری ڈسکس کر لیں پیپر کے اندر آئے تو میں نے آپ لوگوں کو بولا کہ تین چیزیں لازمان مینشن کریں ہارٹ ریٹ کارڈیک آؤٹپوٹ اور سٹوک وولیم ان تین چیزوں کو باقی ایسا آپ لوگ سن لیں اور آپ لوگوں کے مائنڈ میں ضرور ہونی چاہیے پھر آتے ہیں ہمارے پاس وسکولر چینجز اب وسکولر چینجز کے اندر آپ لوگوں کو پتا ہے کہ ہمارے پاس آرٹریز ہوتی ہیں وینز ہوتی ہیں تو ہم اسی کے حوالے سے پڑیں گے جو ہمارے پاس وسکولر چینجز ہوتی ہیں وہ عام طور پر اتنی زیادہ سگنیفیکنٹ نہیں ہوتی وہ ویسی کی ویسی رہتی ہیں تو اس وجہ سے وہ میں نے ایدھر منشن نہیں کی نیشہ ہمارے پاس آتا ہے آرٹیریل بلڈ پریشر تو آرٹیریل بلڈ پریشر آپ لوگ ایک اور بھی اس میں سے یاد رہ سکتے ہیں کہ وسکولر چینجز میں جو چیز بات کروں گا نا ڈیکریز ہوگی کم ہوگی ہر چیز نہیں ہاں پہ کم ہونا آرٹیریل بلڈ پریشر ساتھ سے پہلے دیکھتے ہیں تو وہ کم ہو جائے گا آرٹیریل بلڈ پریشر کے انتر ہمارے پاس سسٹولی بلڈ پریشر بھی آتا ہے ڈائیسٹولی بھی آتا ہے سسٹولی بلڈ پریشر ہمارے پاس 4 to 6 mm of HG کم ہوتا ہے اگر یہ ویلیوز یاد رہتی ہیں تو بہت اچھی بات ہیں نہیں بھی یاد رہتی ہیں تو بس یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ویلیوز کم ہو جاتی ہیں سسٹولی بلڈ پریشر کم ہو جائے گا کتنا کم ہو گا 4 to 6 mm of HG کم ہو گا دائیسٹولی بلڈ پریشر بھی کم ہو جائے گا کتنا کم ہو گا 8 to 5 15 mm of HG کم ہو گا اور مین آرٹیریل پریشر جو ہے وہ 6 to 10 mm of HG کم ہو جائے گا اب یہاں سے مین آرٹیریل پریشر کا یاد کر لیجئے گا یہ بازفہ ایم سی کے اندر آتا ہوتا ہے کہ مین آرٹیریل پریشر کی ویلیوز کتنی کم ہوتی ہے تو یہ ہمارے پاس 6 سے لے کے 10 mm of HG کم ہو جائے گا اچھا اب یہ ہمارے پاس جو ہے نا آرٹیریل بلڈ پریشر یہ ہمارے پاس کم ہونا سٹارٹ ہوتے ہیں اور 1st trimester تک یہ کم مطلب 1st trimester سے یہ کم ہونا سٹارٹ ہوتے ہیں اس کے بعد لکھا ہوئے ہیں نیڈر ایڈ میڈ پریگرنسی نیڈر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اپنی پیک پر کم پہنچتے ہیں یہاں پر پیک پہنچتے ہیں مراد ہے کہ لوئیسٹ کس جگہ پر ہوتے ہیں تو میڈ پریگرنسی کے اندر آرٹیریل بلڈ پریشر لوئیسٹ ہوتا ہے اور term کے اوپر یہ جو آرٹیریل بلڈ پریشر ہیں پھر یہ نورمل ہونے لگ جاتے ہیں اگر پلس پریشر کی بات کی جائے وہ بھی کم ہوگا آرٹیریل وینس اکسیجن ڈیفرنس کی کم ہونے لگ جاتے ہیں مثال کے اوپر ایٹریل ہوتا ہے ہے پریکرنسی کے اندر اور ہوننرمل جو ہوتا ہے وہ ہنڈڑ ایمل hi ڈ والنانی سے c групп کہا ہوتا ہے اس کے بعد پیریفرل ریزیسٹنس کی بات کی جائے تو پیریفرل ریزیسٹنس بھی ہمارے پاس کم ہونے لگ جاتی ہے میڈ پریگرنسی تک تو کم ہوتی چلے جاتی ہے لیکن mid pregnancy کے بعد یہ بڑھنا سٹارٹ ہو جاتی ہے peripheral resistance اور یہ کیوں بڑھ رہی ہوتی ہے لیکن یہ بڑھنا تو سٹارٹ ہوتی ہے لیکن یہ normal جتنی pregnancy سے پہلے peripheral resistance ہوتی ہے اتنی normal کبھی بھی واپس نہیں آتی اب peripheral resistance mid pregnancy تک تو کم ہوتے چلے جا رہی ہے mid pregnancy کے بعد تھوڑی سی بہتر ہوئی ہے تھوڑی سی بہتر ہوئی ہے لیکن normal کے اوپر ابھی بھی نہیں آئی تھوڑی سی بہتر کیوں ہی ہے بعض افعہ یہ mcqs کے اندر آتا ہوتا ہے development of new vascular beds کی وجہ سے اور relaxation of peripheral vascular tone کی وجہ سے ان دو وجہوں کی وجہ سے نئے vascular beds بننے کی وجہ سے اور peripheral vascular tone کی relaxation کی وجہ سے peripheral resistance جو بعد میں کم ہوتی ہے تو یہ تھے ہمارے پاس سارے کے سارے cardiovascular system کے اندر جو بھی changes آ رہے تھے